دوستو آج جو مووی میں ایکسپلین کرنے والا ہوں اس مووی میں سیکس اور ڈشٹرابنگ سین اتنے جادہ ہیں جس کے کارن یہ دس دیسوں میں بین ہے یہ مووی پوری طرح 18 پلس ہے اس مووی کو آپ فیملی اور بچوں کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے دوستو جیادہ ٹائم ویشٹ نہ کرتے ہوئے بڑھتے ہیں اس مووی کے ایکسپلینیشن کی طرف اس مووی کی شروعات میں ہم ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو اپنے گھر میں بیٹھ کر ٹی وی میں پورن دیکھ رہا ہوتا ہے یہ پورن کسی اور کی نہیں بلکہ اس کے فادر کی ہوتی ہے کیونکہ اس کے فادر ایک پورنشٹار ہوتے ہیں لیکن اس کے فادر نے جس کا نام ملوس ہوتا ہے اس نے اس کام کو بہت پہلے ہی چھوڑ دیا تھا اور وہ اب اپنی فیملی کے ساتھ ایک نورمل لائف بیتا رہا ہوتا ہے لیکن اس ٹائم ملوس کی فائنینسل کنڈیشن بہت خراب ہوتی ہے اور پورنشٹار ہونے کے کارن اسے کوئی بھی جوب پر نہیں رکھتا تھا اس لڑکے کو پورن کا مطلب نہیں پتا تھا وہ صرف اس کو اس لئے دیکھ رہا تھا کیونکہ اس کے اندر اس کے فادر ہوتے ہیں اس لڑکے کا نام پیٹر ہوتا ہے تب ہی اس کی موم جس کا نام مریجہ ہوتا ہے وہ آ جاتی ہے اور وہ ٹی وی بند کر کے پیٹر کو اپنے ساتھ ایک دوسرے کمرے میں لے جاتی ہے پھر ملوس اس ویڈیو کو کنٹینیو کرتا ہے اور وہیں بیٹھ کر اس کو دیکھنے لگتا ہے پھر ہمیں اگلے دن کا سین دکھایا جاتا ہے مریجہ ملوس کے پاس آتی ہے اور اس سے بولتی ہے کہ اسے پیٹر کی سنگنگ کلاس کے فیس بھرنے کے لیے پیسے چاہیے ملوس کے پاس زیادہ پیسے تو نہیں ہوتے لیکن جتنے بھی ہوتے ہیں اسی میں سے کچھ پیسے وہ مریجہ کو دے دیتا ہے اور باقی کے پیسے وہ اپنی جیب میں رکھ لیتا ہے پھر اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ملوس اپنی ایک فرنڈ جس کا نام لیجلہ ہوتا ہے وہ بھی ایک پورنشٹار ہوتی ہے اس سے ملتا ہے پھر وہ لڑکی ملوس کی تاریف میں اس سے بولتی ہے کہ تم اپنے جمعنے کے بہت اچھے آرٹیسٹ ہوا کرتے تھے تمہارے ساتھ جتنے بھی فیمیل لڑکیوں نے کام کیا وہ سب تم سے سادھی کرنا چاہتی تھی اور وہ لڑکی ملوس کو وکمیر نام کے ایک ڈریکٹر کے بارے میں بتاتی ہے کہتی ہے کہ وکمیر تمہیں ایک پروجیکٹ کے لیے سائن کرنا چاہتا ہے جس کے لیے وہ تمہیں ایک بھاری رقم دینے کو تیار ہے اور ان دونوں کو بات کرتے ہوئے ملوس کا بھائی مارکس ایک دوسری جگہ سے بیٹھ کر دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی وہ ان دونوں کے پاس میں آ جاتا ہے اور وہ لیجلہ کے ساتھ فلڈ کرنے لگتا ہے اور لیجلہ اس کے ہنٹوں کو اپنے دانس سے کٹ کر وہاں سے چلی جاتی ہے پھر ملوس بھی وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر آ جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ملوس اور مریجہ پیٹر کو سلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تب ہی پیٹر اپنے فادر سے پوچھتا ہے کہ تم اس بیڈیو میں اس لڑکی کے ساتھ کیا کر رہے تھے ملوس اس کے جواب میں پیٹر سے بولتا ہے کہ وہ میری بہت اچھی دوست ہے اس لئے میں اس کے ساتھ ایک گیم کھیل رہا تھا اور فائنلی وہ لوگ پیٹر کو سلا کر اپنے بیڈ روم میں آ جاتے ہیں پھر ملوس اپنی پورن بیڈیو کو ٹی وی میں پلے کر دیتا ہے اور وہ اور اس کی وائف پھر اس کو دیکھنے لگتے ہیں تب ہی اس کی وائف مریجہ بولتی ہے کہ تم جیسا پورن میں کرتے ہو ایسا تم نے میرے ساتھ کیوں نہیں کیا اس کے جواب میں ملوس بولتا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں اور وہ جو میں بیڈیو میں کر رہا ہوں وہ میرا کام تھا یہ سن کر مریجہ نراج ہو جاتی ہے اور ملوس کو ایک تھپڑ مار دیتی ہے پھر ملوس مریجہ کے ساتھ سیم ویسا ہی رومینس کرتا ہے جیسا وہ چاہتی تھی پھر اگلے دن ملوس وکمیر سے ملنے جاتا ہے وکمیر اسے بتاتا ہے کہ وہ ایک سپیشل طرح کی بیڈیو بناتا ہے جس میں وہ کچھ بھی اسکریفٹڈ نہیں رکھتا وکمیر ملوس کی تھوڑی وہ تاریخ بھی کرتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ یہ سپیشل طرح کا پروڈیکٹ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس پروڈیکٹ کو تم ہی پورا کرو اور اس پروڈیکٹ کے لیے وکمیر ملوس کو بھاری امانٹ کیس دینے کی بات کرتا ہے پھر وکمیر ملوس کو ایک کونٹریکٹ دیتا ہے سائن کرنے کو لیکن ملوس اسکریپٹ کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کو نہ تو اسکریپٹ کے بارے میں کچھ بتایا گیا تھا اور اسے کیا کرنا ہے یہ بھی نہیں بتایا گیا تھا پھر ملوس اس کونٹریکٹ کو چھوڑ کر واپس اپنے گھر پر آ جاتا ہے پھر ملوس اپنی وائف مریجہ سے وکمیر کے بارے میں بتاتا ہے اور اس کونٹریکٹ کے بارے میں بھی بتاتا ہے ساتھ میں وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کو اس پروڈیکٹ میں کام کرنے کے لیے ایک بھاری امانٹ کیس ملے گا پھر اگلے دن ملوس اس کونٹریکٹ کو سائن کر کے اس پروڈیکٹ کی تیاری میں لگ جاتا ہے پھر ایک دن ملوس کا بھائی مارکوس ملوس کے گھر پر جاتا ہے جب ملوس گھر پر نہیں ہوتا اور وہ ملوس کی وائف کو گندی نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ مجھے بھی تمہاری جیسی ایک لڑکی چاہیے جس کے ساتھ میں سادھی کر کے گھر بسا سکوں دراصل مارکوس میراج کے ساتھ سونا چاہتا تھا تھوڑی دیر بعد وہ میراج کو ایمیجن کر کے مارشٹر بیٹ بھی کرتا ہے اور اس کے بعد فائنلی سوٹنگ کا دن آ جاتا ہے وکمیر ملوس کے لیے ایک کار بھیجتا ہے اور اس کار کا جو ڈرائیور ہوتا ہے وہ ملوس کو ایک وائرلیس ائر فون دیتا ہے اور اس کے دوارہ وکمیر ملوس کو گائیڈ کرتا ہے سوٹنگ کی لوکیشن پر پہنچنے کے بعد ملوس کو یہ معلوم پڑتا ہے کہ اس کی سوٹنگ چائلڈ اورفینس میں ہو رہی ہے اور وکمیر کے کہنے پر جیسے جیسے وہ آنکھیں بڑھ رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ میں دو کیمرامین بھی ہوتے ہیں جو اس کو سوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس اورفینس کے اندر جانے کے بعد ملوس کو ایک نرس ملتی ہے جو ملوس کو اپنے ساتھ ایک ٹینیج لڑکی کے پاس لے جاتی ہے اور تب ہی ملوس دیکھتا ہے کہ وہاں پر اس لڑکی کی ماں آ جاتی ہے اور وہ اس لڑکی کو مارتی ہوئی اپنے ساس لے جاتی ہے اور یہاں پر فائنلی وہ سوٹ ختم ہو جاتا ہے اور اپنے گھر پر جا کر ملوس اپنی وائف کو یہ ساری باتیں بتاتا ہے پھر اگلے دن کی سوٹنگ میں ملوس دیکھتا ہے کہ اس لڑکی کی ماں اس لڑکی کو جبردستی ایک نرس سے چھڑا کر لے جانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے تبھی وہاں پر جو کیمرامین ہوتے ہیں وہ دونوں اس عورت کو پکڑ کر گھر سیٹھتے ہوئے ایک دوسرے کمرے میں لے جاتے ہیں پھر وہ نرس اس لڑکی کو اپنے ساتھ میں لے جاتی ہے اور ملوس کو بھی ایک دوسرے کمرے میں لے جاتی ہے اس کمرے میں اس لڑکی کی کچھ آئس کریم کھاتے ہوئے بیڈیو کلیف چل رہی ہوتی ہے اور وہ نرس ملوس کے پرائیپیٹ پارٹ پر کس کر رہی ہوتی ہے یہ سب دیکھ کر ملوس کو بہت عجیب لگتا ہے اور جیسے تیسے کر کے وہ اس دن کی سوٹنگ ختم کر کے اپنے گھر پر آتا ہے اور اپنے بھائی مارکوس کو فون کرتا ہے اور وہ مارکوس سے بھکمیر کی ڈیٹیل پتہ کرنے کو کہتا ہے ان کٹنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا وائی مارکوس ملوس کی ہی پورن دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ اندر ہی اندر ملوس سے جل رہا ہوتا ہے پھر اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ ملوس کی آنک پر ایک کالی پٹی باندھ کر اسے ایک اندھیرے کمرے میں لے جاتے ہیں پھر ملوس پٹی ہٹا کر دیکھتا ہے تو وہاں پر ایک آدمی اسی لڑکی کی ماں کو بری طرح مار رہا ہوتا ہے اور پھر اس عورت کو ملوس کے پرائیویٹ پارٹ پر کس کرنے کو کہا جاتا ہے پھر وہ عورت ملوس کے پرائیویٹ پارٹ پر کس کرنے لگتی ہے تب ہی ملوس دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹی سامنے کرسی پر بیٹھی ہوتی ہے پھر ملوس کو عجیب لگتا ہے اور وہ اس عورت کو تھوڑا سا دھکا دے دیتا ہے تب ہی وہ آدمی ملوس کو پیچھے سے پکڑ لیتا ہے اور وہ عورت ملوس کے پرائیویٹ پارٹ پر کٹنے لگتی ہے پھر وہ آدمی ملوس کو اس عورت کو مارنے کو کہتا ہے ملوس اس عورت کو ایک پنچ مارتا ہے لیکن اس کے بعد بھی وہ عورت نہیں رکتی پھر تھوڑی دیر بعد وہاں پر وکمیر آ جاتا ہے اور وکمیر سے ملوس بولتا ہے کہ وہ اس طرح کام نہیں کر سکتا اور اتنا بول کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے پھر اگلے دن مارکوس ملوس کو وکمیر کے بارے میں پوری ڈیٹیل دیتا ہے اس کی بچپن سے لے کے جوانی تک کی ساری کہانی بتاتا ہے پھر ایک دن دوبارہ سے ملوس وکمیر سے ملنے جاتا ہے اس کے آفیس میں وہاں پر وکمیر اس کو بتاتا ہے کہ وہ اسی طرح کی پورن بناتا ہے اور وہ ملوس کو ایک ویڈیو دکھاتا ہے یہیں سے شروع ہوتا ہے اس مووی کا سب سے گندہ ڈشٹروبنگ سین ملوس اس ویڈیو میں دیکھتا ہے کہ ایک پریگننٹ عورت ہوتی ہے اس کے پاس میں ایک ڈاکٹر آتا ہے اور وہ ڈاکٹر اس کے بچے کو باہر نکالنے میں مدد کرتا ہے اور وہ نیو بورن بیوی کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے یہ سب دیکھ کے ملوس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اور وہ وہاں سے جانے لگتا ہے تب ہی وکمیر اسے ایک ڈرگ دیتا ہے جس کے بعد ملوس راستے میں جارہا ہوتا ہے تو اسے ایک لڑکی ملتی ہے اور ملوس اسی کے ساتھ میں کار میں شروع ہو جاتا ہے پھر یہاں پر سین چینج ہو جاتا ہے پھر اگلے دن کا سین ہم دیکھتے ہیں کہ ملوس سو رہا ہوتا اور جیسے اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سریر میں جگہ جگہ چوٹے لگی ہوئی ہے اور وہ ٹوائلٹ کرنے جاتا ہے تو اس کے ٹوائلٹ کے راستے بھی کھون نکل رہا ہوتا ہے اس کے بعد میں اسے تھوڑا بہت جب کچھ یاد آنے لگتا ہے تو وہ اپنے پورے گھر میں اپنی وائف اور اپنے بچے کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے لیکن وہاں پر وہ دونوں نہیں ملتے پھر ملوس اپنی ایک گاڑی لے کر اسی آرپنیس جا رہا ہوتا ہے تب اسے تھوڑا تھوڑا یاد آنے لگتا ہے دراصل ملوس کو ایک نرس وکمیر کے پاس ملے جاتی ہے جب وہ ڈرک کے نسے میں ہوتا ہے اس ٹائم پر ملوس وکمیر کی ساری باتیں سن رہا اور مان رہا ہوتا ہے تبھی وہاں پر اس ٹینیج لڑکی کی ماں کو لائے جاتا ہے اور اس کے ہاتھ پیر بان دیا جاتے ہیں پھر ملوس کو اس کے ساتھ سیکس کرنے کے لئے کہا جاتا ہے اور سیکس کے دوران ملوس کے ہاتھ میں ایک ہاتھیار دیا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ وہ اس عورت کی گردن کاڑ دے اور ملوس سیم ویسا ہی کرتا ہے پھر واپس سے سٹوری پریجنٹ میں آتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ملوس اسی اورپنیس میں جاتا ہے اور اسے وہاں پر کچھ بیڈیو کیسٹ ملتے ہیں اور وہ ان سبھی کیسٹ کو اور کیمرے کو اپنے ساتھ میں ایک جنگل میں لے جاتا ہے پھر وہ باری باری سبھی کیسٹ کو پلے کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس میں کافی ساری ڈیشٹرونگ سین والے بیڈیوز ہوتی ہیں اور ایک کیسٹ کی بیڈیو میں تو اس کا خود کا ہی ریپ ہو رہا ہوتا ہے پھر ملوس ایک دوسری کیسٹ کی بیڈیو میں دیکھتا ہے کہ اس کی فرینڈ لیجلا وکمیر سے ملوس کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہے وہ وکمیر سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ وہ ملوس کو اس پروجیکٹ سے ہٹا کر کسی اور کو لے لے لیکن وکمیر اس کی بات نہیں مانتا اور اسے جبردستی پکڑ کر ایک اندھیرے کمرے میں لے جا کر اس کے ہاتھ بان دیتا ہے اور اس کے بعد میں اس کے سارے دات وہاں پر توڑ دیا جاتے ہیں اور اس کے پاس میں ایک ماکس پینا ہوا آدمی آتا ہے اور وہ آدمی لیجلا کو بری طرح جان سے مار دیتا ہے پھر اس ویڈیو کے اندر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ملوس وکمیر کو اپنا پرائیویٹ پارٹ کاٹنے کی دھمکی دیتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے پھر اس کے بعد میں اسٹوری پریجنٹ میں آتی ہے اور ملوس سوچتا ہے کہ وہاں سے بھاگنے کے بعد وہ کہاں گیا تھا دراصل وہاں سے بھاگنے کے بعد ملوس نے اپنے بھائی مارکوس کو فون کیا تھا اور اس سے مدد مانگی تھی اور اس کے بعد میں وہ درگ کے نسے میں ایک کونے میں بیٹھ جاتا ہے تب ہی اسے ایک لڑکی نظر آتی ہے اور اس لڑکی کو دیکھ کے ملوس مارشٹویٹ کرنے لگتا ہے اور وہاں پر چل رہے کچھ لوگ آتے ہیں اور اس کو مارنے لگتے ہیں تب ہی وہاں پر وکمیر کے آدمی آ جاتے ہیں اور وہ ملوس کو بچا کر اپنے ساتھ اسی چائلڈ آرفین میں لے جاتے ہیں پھر وہاں پر ملوس کو دوبارہ سے وہی درگ والا انجیکشن دیا جاتا ہے لیکن اس بار ملوس اسی درگ والا انجیکشن کو اسی نرس کو مار دیتا ہے جس کے بعد وہ نرس وہی پر گھائل ہو کر گر جاتی ہے پھر واپس سے سٹوری پریجنٹ میں آتی ہے ملوس اسی جگہ پر جاتا ہے اور اسے وہاں پر کافی سارے لوگ مرے پڑے نظر آتے ہیں اور ان لاسوں کو دیکھنے کے بعد ملوس کو سب دھیرے دھیرے یاد آنے لگتا ہے پھر اسے یاد آتا ہے کہ نرس کے انجیکشن لگانے کے بعد وہ لوگ اسے ایک کمرے میں لے جاتے ہیں اور اس کمرے میں ایک بیڈ ہوتا ہے جس کے اوپر دو لوگ لیٹے ہوتے ہیں اور ان کا چہرہ ایک لال کپڑے سے ڈھکا ہوتا ہے پھر بکمیر ان دونوں کے ساتھ ملوس کو سیکس کرنے کو کہتا ہے پھر ملوس ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ سیکس کرنے لگتا ہے تو دوسرے والے کے ساتھ میں ایک دوسرا آدمی آ کر سیکس کرنے لگتا ہے اور اس آدمی نے اپنے چہرے کے اوپر ایک نکاب پہنا ہوا تھا پھر بکمیر اس کا نکاب ہٹاتا ہے تو ملوس دیکھتا ہے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا بھائی ہے مارکوس جس کے ساتھ سیکس کر رہا ہوتا ہے اس کے چہرے سے لال کپڑا ہٹایا جاتا ہے تو ملوس دیکھتا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی خود کی وائف ہوتی ہے اور ملوس جس کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے اس کے چہرے سے جب لال کپڑا ہٹایا جاتا ہے تو وہ اس کا ہی لڑکا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر وہ گھائل نرس آ جاتی ہے جس کو دیکھنے کے بعد ملوز ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے اور ملوز اس نرس کو پٹک پٹک کر وہاں پر مار دیتا ہے اور مریجہ بھی پھر مارکوس کو دانس سے کٹ کر مار دیتی ہے پھر ملوز ان سبی کو ایک گن سے سوٹ کر دیتا ہے ملوز اس ٹائم پر بھی ڈرگ کے نسے میں ہوتا ہے اور وہ اپنی وائف اور بچے کو ایک کمرے میں بند کر کے اپنے گھر چلا جاتا ہے اور وہاں پر وہ خود کو مارنے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن نہیں مارتا اور پھر وہ بیٹ پہ جا کر سو جاتا ہے اور پھر ہم پریزنٹ میں دیکھتے ہیں وہ اسی کمرے میں جاتا ہے اور اپنی وائف اور بچے کو وہاں سے نکال کر اپنے گھر لے جاتا ہے اور پھر وہ وہاں پر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ دونوں آت بہتیا کر لیں گے پھر وہ اپنی وائف اور بچے کو گولی مار کر خود بھی گولی مار لیتا ہے اور وہ تینوں وہاں پر مر جاتے ہیں اور اس کے بعد میں ان لوگوں کے گھر تین آدمی آتے ہیں جس میں سے ایک آدمی کیمرامین ہوتا ہے اور دوسرا آدمی پہلے آدمی کو ملوس اور اس کی فیملی کی مری ہوئی بوڈی کے ساتھ سیکس کرنے کو بولتا ہے اور یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ مری ہوئی بوڈیس کے ساتھ بھی پانڈ بناتے ہیں اور یہاں پر یہ مووی ختم ہو جاتی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ایمیں ملوں گا آپ کو نئی ویڈیو میں نئی ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے دھنیواد